نہیں وہ تو ہے وہ پہلا سوال دوسرا قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے رات کو پہلا پیدا فرمائیں اب ہم ایسی آئیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں دو کلمیں تین کلمیں چار کلمیں ورڈز کلمیں مہمین ورڈز آپ کے کیمرے پہ ہاتھ آ جائیں گا چار ورڈز تین ورڈز دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیہ دیا ہم نے اس پر کوشش کی تو سورہ مجزمل کی آیت نمبر بیس ہے واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالی رات اور دن کا اندازہ مقررہ فرماتا ہے اکسان دن اکسان نہیں رہتا اکسان رات اکسان نہیں رہتا منٹس کا سیکنڈز کا فرق آتے رہتا ہوں بانے آورس میں چینج ہو جاتا ہوں اس آیت پر غور کیجئے اس میں لیل مانے رات نہار مانے دن بولو جی لیل مانے نہار مانے دن اس میں لیل کا ذکر پہلے آیا نہار کا بار میں آیا قرآن مجید میں ایک سو سے زائد آیتیں ہیں یہ موجہ میرے پاس ہے اب وہ کھول کے اس کا بتانا کیا ہے ایک سو سے زائد آیتیں ہیں جس میں رات کا ذکر پہلے دن کا ذکر بعد میں تو آپ کے لیے پہلی دلیل کیا ہے آپ اس کو تین بار ریپیٹ کیجئے تاکہ دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں یا لکھ لیں وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کر کے یاد کر لیں قرآن مجید کی دلیل سورہ مزمیل کی آیت بیس واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار اور دو بار دہو رہیے ہم ٹائم بھی کھیشنا نہیں چاہتے ہیں واللہ بولو پھر سے سب مل کے واللہ یقدر اللیل والنہار اور ایک بار بولیے واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تعالی بولیے اور اللہ تعالی رات اور دن کا رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے اندازہ مقرر فرماتا ہے چیک ایک اور دلیل رات کے لیے ایک دلیل ہے دن کے لیے ایک دلیل ہے رات کے لیے ایک اور ایک آیت ہے دن کے لیے اس میں تین تین کلمہ ہیں تین ورڈز ہیں کھولی صرف اور یہ تقریباً آپ لوگوں کو یاد بھی ہے صرف ہم جیسا گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ایسے ہی آپ کو یاد ہے یہ سور نبع جس کو امہ تسالون کہتے ہیں چلیئے اس کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ بولو کیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ اور ہم نے بنایا رات کو پردہ پوش چھپانے والا پردہ دار وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ اور دن کو بنایا معاش کے لئے روزی کے لئے کسب کے لئے کام کے لئے معاش کہتے ہیں زندگی کے گزارے کا ذریعہ معیشت ایکانومی اس میں بھی رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر اور فران مجید کی پلاغت ہے اللہ کا کلام ہے یہ جعَلْنَا اللَّيْلَا آیا اسی کے بعد ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا کہ رات کیوں بنایا سبب لباسا چھپانے کے لئے پردہ پوشی کے لئے اور جعَلْنَا النَّهَارَ دِن کو بنایا معاشہ ایکانومی کے لئے یہ دوسری دلیلیات کر لیجیے ہم دونوں میں آیتیں مل کے پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ ابھی پہلی آیت مذہم شریف کی پڑھے پھر یہ سور نبا کی پڑھے کہ دونوں مکھی سور پہ ہیں اب یاد تو ہو گیا ہوں لکھ لو کلیات کر لو کیا ہے اس میں پہریر کر لو اب یہ رات اور دن بنا دیا اس کے بعد ہم سور بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَنَّهَارَ آیتَيْن اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانی زمین اللہ کی نشانی ہے آسمان اللہ کی نشانی ہے سورج اللہ کی نشانی ہے چاند اللہ کی نشانی ہے ستار اللہ کی نشانی ہے اور پھل پھلاری دنیا کی اتنی چیزیں نشانیاں ہیں علماء یہ برابر بولتے رہتے ہیں آپ کی پیدائش میں اللہ کی نشانی ہے زبان کی پیدائش میں لینگویج کی پیدائش میں اللہ کی نشانی ہے ہمارے رنگوں میں اللہ کی نشانی ہے لیکن جو رات ہے جس میں ہم روزانہ گزرتے ہیں رات سے اور دن سے ان دونوں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں یعنی رات اور دن کو آپ سمجھ جائیں یہ لفظ فلسفہ ایک لفظ مشہور ہو گیا فلسفی پہلے یونان وغیرہ میں اخیل مندی کی بات دانائی کی بات کو فلسفی کہتے تھے تو یہ فلسفی کا لفظ مجبورا لوگ سمجھنے کے لیے یہ رات اور دن کی فلسفی کیا ہے اگر وہ سمجھ دے تو اللہ کو پالے گا اللہ کی نشانی ہے نشانی کو پکڑ لیا نشانی کو جان گیا رات کی اومنی پہچان لیا دن کی اومنی بنا پہچان لیا کیسا بنا پہچان لیا اس کے ازباب پہ غور کر لیا اب 27 سیکنڈ منٹس کا ہو گیا ہے میں پندرہ منٹ میں ختم کرنا چاہتا تھا خیر اب یہ ایک دو تین منٹ بات اور کریں گے اب یہ آپ کے پاس کتنی آیتیں ہو گئی ہیں تین آیتیں وَاللَّهُ يَقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ سُرَهِ مُزْزَمِّلِ سُرَهِ مُزْزَمِّلِ آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا بلکل ابتدائی ہیں احمیت سالون عَنَّا وَالْعَظِمِ اللَّذِهُمْ فِي مُخْتَلِهُمْ دس گیارہ آیت دس گیارہ چلو انہیں دس گیارہ بول دیئے دس گیارہ حافظ صاحب تیسری آیت جو ہماری دلیل ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبْ وَالنَّهَرَ آیَتِينَ اور ہم نے بنایا ہم نے بنایا اللہ تعالیٰ فرمارا اس کی بناوٹ ہے یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اب تیسری ہے چوتھی دلیلیں کی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَظِ وَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ الْآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ یہ آلِ عمران کی اپرانی مجید جس میں سے ذرا لے لیں کئی سوی لے لیں یہ آیت جس میں خلقِ سماوات آسمانوں کی پیدائش کا ذکر آگیا والعرض اور زمین وَاخْتِلَاف اور اختلاف کی اس میں لیل اور نہار میں پہلے جو در آیتیں تھے لیل اور نہار میں لے لیتا ہوں کہاں بولو میں لے لیتا ہوں خیر ترجمے کی ضرور دیں بات کی بات دیکھیں آیت لِ الْأَلْبَابِ لُبْ کے معنی بھی ہیں دل دل کے کئی نام ہیں الباب اُلِ الْأَلْبَابِ صاحبِ دل صاحبِ دل کو نہیں اللہ والے یہ آسمانوں کی پیدائش زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں اہلِ دل کے لیے نشانی آئے ہیں یہ آلِ امران کا آخری رفعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تحجد کے لیے بیدار ہوتے حضور فرمانے کے بعد یہ پورا روحو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے تھے بلی اسرائیل میں کل کا بھی ٹائم آڈ لیا میں ورنہ وقت پہ میں ختم کرتا تھا کل کا بہت فلاش ہوگا بہت رنجی دار آپ تک بھی میرے کو اس کی تکلیف ہے سترہ آخری رفعہ ہے نہیں بابا بنی سیل بنی سیل کی تو جان اللہ لیلہ ونہار آیتین تھا یہ آلِ امران کی آخری آخری رفعہ آلِ امران کا آلِ امران کا آخری رفعہ ہے یہ تلاوت حضور فرماتے تھے آلِ امران اس کو بھی دوہرہ لیجئے آیت کا نمبر یہاں پہ میں نئے لکھ لیا تھا اس وقت سے منگایا چلیے اِنَّ فی خلق السماواتی اِنَّ فی خلق السماواتی وَالْأَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ لَآَعَيَاتٍ لِّئُ لِلْأَلْبَابِ لَآعَيَاتٍ لِّئُ لِلْأَلْبَابِ اور ایک بار پڑھیں گے اِنَّ فی خلق السماواتی